اسلام علیکم فرینڈس آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے تو چلیے فرینڈس آج ہم بناتے ہیں ایک اور نیو ریسیپی وہ بھی اتراخن کی فیمس مولی کی بجیہ جو کھانے میں بہت زیادہ تیشٹی اور بہت زیادہ شاندار لگتی ہے اس کے لئے میں نے لیے ہیں مولی میں نے مولی کو اچھے سے دھو کر صاف کر لیا تھا اس کے بعد میں نے مولی کے پتوں کو چھوٹا چھوٹا باریک باریک اچھے سے کٹ کر لیا اور مولی کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا باریک باریک اچھے سے کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مولی اور پتوں کو اچھے سے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہے پیلی والی دال دال سے جو مولی کی بجیہ ہے وہ بہت ہی تیشٹی اور بہت ہی شاندار بنتی ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے تین گلاس پانی اب میں اسے گیس پر رکھ کر اچھے سے اُبال لوں گی اسے ہم پانچ یا سات منٹ کے لیے اُبال لیں تاکہ جو ہماری مولی کی بجیہ ہے وہ اچھے سے گھل جائے اور سوفٹ ہو جائے تو دیکھیں فینڈ اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک کورٹن کا کپڑا اسے میں ڈال دوں گی اپنے مولی کی بھرجی کو اس کا جو پانی ہے اسے نکال لوں گی کیونکہ اس کا پانی نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا اور اُبھر کر آئے تو دیکھیں دوستو میں نے اس کا سارا پانی اچھے سے نکال دیا ہے اگر کپڑے میں بھی اس کا پانی تھوڑا بہت رہ جاتا ہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اس کا پانی نکال سکتے ہیں ہاتھ سے بھی اس کا پانی اچھے سے نکال جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مولی کی بجیہ کا پانی اچھے سے نکال دیا ہے بلکل نچوڑ نچوڑ کر اس کے بعد میں اسے ایک پلیٹ میں رکھ دوں گی اور میں اس میں ڈال دوں گی کچھ مسالے میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک اور اس میں میں ڈال دوں گی لار میج پاورڈر اور آپ چاہیں تو کشمیری لار میج بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے لئے اپشنل ہے اب میں نمک اور لار میج کو اس میں اچھے سے مکس کر دوں گی تاکہ یہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے تو دیکھئے فررنس میں نے اس میں سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اس کے بعد ہم لیں گے تھوڑا سا تیل میں نے کڑھائی میں تیل ڈال دیا تھا اسے میں میں لگاؤں گی اب چھونک میں نے ڈال دیا ہے اس میں زیرہ رائی اس میں ہم تھوڑا سا ہنگ بھی ڈال دیں گے تاکہ جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اسے میں نے ڈال دیا ہے کٹا ہوا لہسن لہسن سے جو مولی کی برجی کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہتا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اس کے بعد جو میں نے مسالہ ملایا تھا اسے میں اچھے سے مولی کی برجی کو چھوک میں مکس کر دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کتنی شاندار اور کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور شاندار لگتی ہے اترہ کھان سائز تو یہ بہت ہی فیموس ریسپی ہے اسے لوگ بہت ہی چاہ سے اور بہت ہی خوش ہو کر بناتے ہیں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہوں تو لائک شیئر ضرور کریں اور سینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور میری ویڈیو آپ کو اچھی لگیں تو مجھے کمیکس باک میں جرور بتائیں کہ آپ کس ریسپی کو بنانا پسند کرتے ہیں تو دیکھئے دوستو میری مولی کی برجی بن کر تیار ہے جو دیکھنے میں کتنی زیادہ شاندار اور کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں مولی کی برجی کا فائنل لوگ ٹھینک یو